سر آرثر کوننڈ ڈویل نے ایک کردار بنایا تھا جس کا نام تھا شیرلوک ہومز یہ جاسوس اتنا مشہور ہوا کہ ہمیں یہ اپنے جیسا ہی ایک جیتا جاکتا انسان لگنے لگا یعنی کہ وہ ایک لےکھک کی رشنہ نہیں بلکہ اوپر والے کی رشنہ لگنے لگا اب خاص مدی پر آنے سے پہلے میں بتا دوں کہ میں بھی ایک لےکھک ہوں میں نے بھی ایک پاتر کی کلپنا کی تھی اور اس کے کیریکٹرائزیشن پر کچھ ایک پنے کالے کیے تھے شرلوک ہومز کو تو لوگوں کے پیار نے جیونت بنایا تھا مگر میرا وہ فریق آؤٹ کیریکٹر تو خود ہی جیونت ہونے کے لیے میرے لکھے پنوں میں کس مسانے لگا اور جناب ایک دن میری کلپنا کا مانوی اکران یعنی کی پرسونیفیکیشن ہو گیا اور میرا وہ پاتر پنوں سے نکل کر بھاگ گیا دو سال ہو گئے اس بات کو وہ یہیں کہیں آخری بار دکھا تھا مگر وہ دن ہے اور آج کا دن دھونتے دھونتے میری یہ حالت ہو گئی مگر وہ ملتا ہی نہیں دو سال پہلے میں اتنا ضعیف نہیں تھا میں ہٹا کٹا نوجوان تھا ایسا محب کرنا صاحب اسی کو ڈھونڈنے کے لیے یہ سب سوانگ بھرنا پڑتا ہے میں ارے آپ کو معلوم ہے میری ویلچئر کون لے گیا کہیں اسی کی تو کرامات نہیں خیر چلی دیکھتے ہیں کہ یہ کردار میری دماغ کی کوک سے کیسے پیدا ہوا فلیش بیک اتنی سارے ریٹس کو ایک ساتھ کیوں پڑھا ہے پاال صاحب نے اسکیوز می میسٹر پاال دو میریش میں آنے والے ہیں اس باہر انہیں ایک ایسے پنیاس کا پلوٹ چاہیے جس کی کم سے کم دس لاکھ کوپیز بھی کھے مارکیٹ میں ہیں آئیڈیاز تو ایک سے ایک پڑے ہیں لیکن گیانٹی کون کر سکتا ہے ہاں تو سوچا آپ لوگوں نے نئے نوبل کا آئیڈیا ہے پاال صاحب آئیڈیاز تو ایک سے ایک ہیں ایک صاحب پاال صاحب پاال صاحب آپ نے اپنی زندگی میں جو ترقی کی ہے وہ دنیا کے سامنے سب سے بڑی مثال ہے فٹپاد پر پلا بڑھا ایک آناتھ بچہ آج آسمان کی اونچائیوں کو چھو رہا ہے آنگی حجی صاحب میری کامیابی میں آپ سب لوگ کا بہت بڑا کانٹروبوشن ہے اگر میں سمجھا نہیں آپ کا مطلب میں آپ کی بائیوگرافی لکھنا چاہتا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ یہ کتاب بک سٹالز پر ہنگامہ بچائے گی مہین ہے بھلا میری بائیوگرافی میں کسی کو کیا دلچسپی ہو سکتی ہے ایسے بہت سے کیپٹیلسٹ ہیں جو پہلے پٹیچر تھے اور اس کے بعد آپ لوگی بتائیے پول صاحب کی جیونی دلچسپ ہے کی نہیں کیا بات کرتے ہیں صاحب بے حد دلچسپ ہوگی بیشٹ سیلر ہوگی صاحب بیشٹ سیلر جی ہاں جناب میری چال کام کر گئی اب آپ ہی سوچئے ان لیکھکوں میں سے کس کی ہمت تھی جو پول کو یہ کہہ دے کہ آپ کی جیونی دلچسپ نہیں ہے بہرحال مجھے کچھ روپے ایڈوانس دیا گیا ہے اور ساتھ میں ایک اچھا سا کمرہ ہوتل میں بک کرا دیا گیا ہے تاکہ میں وہاں آرام سے بیٹھ کر ان کی کتاب جلدی پوری کر سکو یہ جو میسٹر پول ہے نا انہیں نہ اپنے ماں باپ کا پتہ ہے اور نہ ہی دھرم اور جاتی کا ایک مشنری نے انہیں پڑھا لکھا ضرور دیا تھا بس میں نے ان کی کہانی کی شروعات وہیں سے کی واٹی جرر واٹی جرر واٹی جرر واٹی جرر موسیقی موسیقی شکریہ موسیقی 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 مجھے سر سر کیوں کہہ رہے ہیں میں آپ کو سر جیسا دیکھتا ہوں نہیں سر بات ایسی ہے کہ ہمیں آرڈر ہے کہ ہم جس سے بھی بات کریں سر کر کے کریں چاہے آپ جیسا پھٹیچر ہی کیوں نہ کیا نام پھٹیچر ہے سوری سر پھٹیچر ہے سوری کیوں کہتے ہیں آپ یہ تو بڑا اچھا نام ہے مجھے بالکل فٹ پہٹتا ہے پھٹیچر ہے آئے پھٹیچر ہے آئے پھٹیچر ہے بی بی پھٹیچر ہے کہیں پھٹیچر آہم واہ کیا نام ہے پھٹیچر ہے اجھا مجھے بتاؤں توم رہتے کہاں میں کہاں رہتا ہوں آئیے سر پلیس تاشیر بلایا آئیے میں آپ کو بتاؤں آئیے پھٹیچر سر آئیے آئیے پلیس آئیے 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 یہ اب مجھے کہا لیا ہے میں کیا کروں سر ٹویلیٹ سے ہی میرا گھر صاحب صاحب دکھائی دیتا ہے آئیے سر وہ دیکھئے لیرے ٹریک سر اور اس کے پیچھے وہ پیلی بیلڈنگ سر ہاں ہاں وہاں رہتے ہیں آپ نہیں نہیں سر اس پیلی بیلڈنگ کے بیچھے ایک پڑی چپڑ پٹی ہے سر میں وہاں رہتا ہوں سر اچھا لیکن سر آپ تو یہاں رہتے ہیں سر نہیں یار یہاں تو میرا دم گھڑ چاہتا ہے وہ ریٹر ہے نا وہی جو نہا رہے ہیں یہاں بھی وہ میری رندگی کا پتہ نہیں کیا بنانے پر تولے اب تم ہی بتاؤ جہاں کی آبو ہوا ہی نقلی ہو وہاں پہ اصلیت کیسے برقرار رکھی جا سکتی ہے ہے نا ہم یہاں رہے شاید نہ تو کچھ تازہ ہوا ہے نہ کھلا آسمان نہ سورج کے ڈوبنے کا پتہ چلتا ہے نہ نکلنے کا ایسے میں تو میں تو کاغذ کے پنوں میں گھٹ کے مر جاؤں گا یار لیکن سر اگر وہ صاحب مجھ سے پوچھیں گے تو میں کیا کھوں گا تو ایسا کرنا تو ان سے کہہ دینا کہ میں بھاگ گیا میں بھاگتا ہوں تو میرے پیچھے بھاگنا تو مجھے پکڑ تو پائے گا نہیں تو کہہ دینا میں نے کوشش کی میں پکڑ نہیں پایا تو میں جاتا ہوں بھاگتا ہوں تو میں جاتا ہوں تو میں جاتا ہوں تو چاہوں تو میں جاتا ہوں اے بھگوان تو نے دنیا میں اتنی ساری چیزیں بنایا ہے کھانے کی میرے لئے کچھ نہیں میں ایسے بھوکا مر جاؤں گا اے اے دوست کچھ تو انتظام کرنا میرے کھانے کیلئے اے اے پٹی چرا اے؟ تمہیں میرا نام کسے پتا چلا وہ تو تیرے پیاس پہ لکھا ہوا پٹی چرا وہ اے پا لیدر لا اے یہ تو مجھے بھگوان نے اوپر سے بھیجا اچھا لارڈ مروگن کیا میری ٹوکری میں بھیجا اے ایو اولو کس کو بناتا اے پا لیدر اے دیدنا یار مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے چل چل پوٹ پوٹ کچھ کام کر اپنا کام کر کام کام کیا کروں کام میرے کو پوشتا کیا کام کروں ہم کچھ بھی کرو چوری کرو بیک مانگو میرا پیچھا چوڑو پوڑا پوڑا ایو پوا اپلا لیلو اپلا لیلو اپلا لیلو گوڑا ایدیا بیگ مانکی دیکھتا ہوں اللہ کے نام پہ دے دو بھگوان کے نام پہ دے دو کشی کے نام پہ دے دو آخر اسی کے نام پہ دے دو اوکے جو دے اس کا بھی بھلا جو نہ دے اس کی ایسی تیسی اب اگر دے اس طرح سے بھیک مانگی جاتی ہے تو پھر کیسے بھیک مانگی جاتی ہے ارے تمیز سے بھیک مانگو نرمائی سے بھیک مانگو کافتی بھی آباز میں بولوتا کہ سامنے والا فورن پیسہ نکال کی دیتی وہ کیسے دیکھ بتاتا ہوں دیکھ گریب لاچار ہوں مائی باپ دو دن سے بھوکا ہوں مائی باپ کچھ نہیں کھایا مائی باپ اے تو تو ہٹا کٹا ہے کہیں کام کیوں نہیں کرتا پہلے پاپی پیس کی آگ تو بجائے مائی باپ تو میں کچھ کام دلنا دونے کے لائک بنوں مائی باپ دیا کی جے دو دن سے کچھ نہیں کھایا مائی باپ دیا کی اے واہ آپ تو بلکل خاندانی لگتے ہیں اب اچھا میں تو ایکٹر ہوں ایکٹر میں تو تجھے بھیک مانگنے کی ایکٹنگ سکھا رہا تھا دیکھیں سام اس ایکٹنگ میں کچھ نہیں رکھا ہے اگر آپ اسی کام میں تھوڑی محنت کرے نا تو بہت ترقی کر چکتے ہیں اسی کام میں ہاں اسی کام میں ہاں اب اپھاک ایک روپے میں یہ ملے گا ایک مجھ سے ٹکرا گئی تھی میری بجا سے یہ نیچے گئر گیا یہ میرے پاس ایک روپیا ہے یہ لے لو مجھے نہیں چاہیے نہیں لے لو نہیں مجھے نہیں چاہیے میری بجا سے گئی کدھر جانا ہے تمہیں یار پاٹیچر تو اتنا ایموشنل کیوں ہے یار چلا خیار چھوڑا سر اب تم کون رہو میں بیٹر ہوں سر وہ تو مجھے بھی دکھ رہا ہے مگر وہ کہاں گیا وہ کون سر میرا گردار جسے میں لکھ رہا تھا لکھ رہا تھا ہاں وہ ان پندوں میں سے نکل کر بھاگ گیا جاؤ اور ان چندی دونڈوں سے سر میں ڈاکٹر کو بولا ہوں کیا کیا کہاں نہیں ملہا 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 سائیکاٹریس تو سمجھتے میں باگر ہو گیا ہوں نہیں سر میں نے سمجھا کیسے کیسے لوگ پردی کر لے جاؤ سر میں ہیڈکک کا سالہ ہوں سر سالے میں جب تک واپیس نہ ہوں تب تک تو یہی ٹھائرنا یہ سار اور وہ آئے تو اسے پکڑت رہتنا سکتے ہیں یہ سار میں باٹ لوگ کر آتا ہوں یہ سار جی بات میں لوگ میں لگوں میں لگوں میں وہ وہ مگو چاہاں یہ کیا نام ہے تیرا کٹیو ہے میرا نام چاہاں دو منتو بٹ یہاں میرا پتنگ کڑے آئید یہ ساری پتنگ تیرا ہیں یہاں چاہاں چاہاں تُو رہتا کھا ہے یہ جو پتنگ وڑھ رہی نا اس کے نیچے رہتا ارہ پتنگ گئی نا دو میلرڈ کامی بات لی ہوتا ہے نری پتنگ گئی نا تو کیا ہوا میں اس کی پتنگ کٹ دوں گا نا 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 پتنگ کٹ لائے تو لوٹ کے بھی لانا پڑے گا ٹھیک ہے لوٹ کے بھی لی آؤں گا نری بہر لے مالا وہ بناتی ہے پتنگ اور میں بیشتا ہوں چار پتنگ اتنی اچھی پیسل بنائی ہے کڑا پیسل لیکن بیٹ چاہ نہیں اور وہ تیرا چاچا کیا کرتا ہے آرہ اس کے تو دو کام ہیں دارو پینا اور ہم لوگوں کو پیٹنا آرہاں تو رہنے کی جگہ پچھ رہا تھا نا میرا چاچا کا یہ پائپ ہے وہ نالے کے پاس لیکن اس نے اپنا سامان بھرکے رکھا ہے وہ خالی کرنے کا پیسہ مانگ رہا ہے کٹ دی اس کی پتنگ دے پکڑ مجھ رکھتا ہے پیڑ پہ جا رہی ہے آتا ہوں نوٹ کے آرہ یار موٹی چاہ رہ گئے اے کیا ہوا آرہ یار تُو نے تو موٹی کی پتن گاٹی ہے موٹی؟ میاں کا وہ بچوں کا دادا ہے اچھا آرہا ہے اس طرح اس کا مطلب ہے بھوک ہے پیٹی فائٹ سین کرنا پڑے گا تو چندہ مت کر پیٹ کھالی ہے تو کیا ہوا یہ تھوڑا ہے کھالی ہے موٹی موٹی یاد کر لوگا ہوا اماں ہرے میں ہو رہا ہوں تیری موت بن کے جوا ملی موت کو تو دیکھو احاں اب پا پیتے کی بیج تُو ملے کو ایک چاہتا مال کے دکھا تھے پچ روپیہ لے لے دو ماردو تو دس روپیہ لے لے دیکھ ہمس اپ آدھو پر گنات اس کے بعد تو بندوق ہے آدھو پر گنات آدھو پر گنات آدھو پر گنات چل اب دم دبا اور چھو ہو جائے آدھو پر گنات آدھو پر گنات کٹو یہ پکڑ میرا ریبالبر یہ تو لکڑی کا تپڑا ہے چل آجا بھر پیٹ کھانا کھاتے ہیں تو دس روپے میں تمہیں پورا ڈھابا اٹھا کے دے دوں چل پھوٹ آجا 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 پسینے کا جواب پسینے سے دوں گا پٹیچر ایک بات بتا دیکھ جب آدھا پیٹ بھرا ہونا تو بھی سن لے ریمبو تو کسی بھی بات کا جواب دیا جا سکتا ہے پوچھ یار یہ بھوک روز کیوں لگتی ہے یہی تو مسیوت ہے یار گھٹو روز روز بھوک لگتی ہے وہ بھی دونوں ٹائم یہ پٹیچر کی آنکھ کانسو ہے اے ریمبو اب تو چھیل پیچھے رہ گیا بھو تو یار گٹو تو جو مالو ہے تو جو مالو ہے دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں کہ بھوک کیا ہوتی ہے اچھا آجا ایک یا پٹیچر میرے کھل دیکھ لیا اے تُو غب راتا کیوں ہے تو ایسا کر تو گھر جا کے وہ سپیشل والی چار پتنگیں لے کے مہاراجہ ہوتل پر مجھ سے ملنا کون کے پتنگیں وہی جو تیری بہن نے بنائی ہے میں چاچا سے پائپ کے بارے میں بات کرتا ہوں چاچا ایک بھٹی پتنگ ہوں چاچا ہی نمسترے نہ کوئی یوں مانگ ہے چاچا ہی نمسترے نہ کوئی پرنگ ہے میری جنگ ہی ہے کیا چاچا ہی نمسترے ہاں کون ہو وہی تم لوگ تم لوگ میں تو یہ کی ہوں کیا تیگے یار وہ آپ کا پائی پہنا نالے کے پاس جا میری بھٹلے بڑھی ہے ہاں بھو چاہیے لیکن نمست نہیں لوں گا کراہ بھی دوں گا اس کا ہاں ایک یہ مونخلی کا دانا گٹو صبح سے گا بھے اور یہ مالا اس میں میرا تین روپے کا نقصان کرنا ہے پر کسی نے مجھے دھکا دے دیا تو اس میں میں کیا کر سکتی ہوں چاچا جوال لانتی ہے میں نے میں نے میں نے تروں کو چار روپے دیا سرا اس میں سے تُنے ایک 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 چاچا نہیں چاچا میرا سامنے گری تھی یہ یہ سچ بول رہی ہے تم تینوں ایک ساتھ کیسے بولتاو ہے کپڑے بھی ایک جیسے پہنڈ رکھینے کا مفت نہیں ہے چاچا تجا چڑ گئی ہے او میں ایک ہی لیکن تجھے ایک دو تین نظر آتے ہیں کھڑا ہو جا آپ کھڑا ہو جا آپ تین سو رو پیا اور اگر ایک رائے گا تو کرا ہوگا سو رو پیا ہمارا ہے وہ دونوں کا گا ہے وہ دونوں سپڑ مار کے بھاگ گئے میں ان دونوں کو کبھی اپنے پائپ میں نہیں رہنے دوں گا ہم دونوں کو دونوں کو سن بیٹا اب رہ گا کلا تو اور کراہ بھی دے گا چھو روپیاں ٹھیک ہے چاچا میں ابھی بیسے لے کے آتا ہوں پر تو داروں مات بھی نا ہمارے گے ایک انگریز عورت رہی ہے تو پہلے لیا کہ اس سے نمستے پہلے پوچھنا how are you باکی رس ہم سمبھال لوں گا نمستے بابی جی I beg your pardon who are you well I'm a human being curse be upon you madam I beg your pardon excuse me madam you call yourself a human being and you don't even know that these kites were made by Kalidas I'm not a sucker you pumpkin Kalidas was a poet excuse me madam that is where the secret lies you see Kalidas are used to make kites for a living have you ever heard a poet making a living just by poetry oh that's the point how much are these anti-kites you see madam actually these kites are about 2500 rupees but I'll give you 1000 rupees concession on compassionate grounds that becomes 1500 further 500 rupees for medical relief and 300 rupees bonus I want to give you therefore you can give me only 700 rupees he's talking to you milk diya manat milk chira ni chai diye sabardar je goodiaan is angry that's funny creatures I'll give you 100 rupees I'll give you 10 kites I'll give you a patriotic concession sir you can give me 200 rupees 75 rupees funny creatures god god I'm a satsriya kaal look at this it is 20 kilo at a 20 kilo? ہاں 20 کلو اور یہ ہے 5 کلو ڈال پھٹی پتا ہوں کونے بے ماف کرنا بھائی صاحب نشن میں نے اپنا گھر کا راشتہ بھولیا ہوں آپ کو مالو ہے اہاں تو ادھر نالے کے پاس رہتا ہے چل جا اوہے کرائیدار اوہے لیا 100 روپے کرائیدار کسا کرائیدار کونسا کرائیدار ایتنا بڑا ہو کے پیسے مانگتا ہے چل چل آگے پڑ کیونے بتا ہے ہم؟ گٹو کا چاچا ہوں اب گٹو کا چاچا ہوں تو پھر میں کونوں دوپہ دیچر ہے کل نگال 100 روپے خمد چاچا جی آہاں پھچہ سارا شما چپا لیا اس کا کون بھلوسہ نہیں ہے ہو سکتا ہے زرا سیدار ادھر جائے تو پھر سے آجائے گا اگر وہ دوبارہ آجائے تو تو مجھے کسی کام میں لگا لے مالا ایو مالا کی بچی ہاں چاچا میں پولتی کیوں ہاں مر گیا ہاں ہمیں ہمیں تو تو دھا جو مجھے دوبارہ آجائے ہمیں باہر مجھے چار پانچ لوگوں نے جھاپڑا باہرہ تو بتا جنا کہ چاچا تو نہیں ہوں کیا اس بے چاچی ہے چاچی میری چاچی تمہاری نہیں ہماری چاچی چاچا باہر چاچی بوری کے اندر پائے لاغم چاچی میرے سورو بہتے دے یاڑ کیوں تیرے لیے وہ پائپ گھالی کرتی یاڑ چھوڑ چھوڑ چھوڑا جا ماں کھڑا ہتھ یہ لے پکڑ لے پکڑ لے پکڑ 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 زندگی میں ایک نیک کام جارور کروں گا بھے کیا میں تری دارو ضرور چھوڑوا دوں گا جاتا ہوں میں کل ملتے ہم لوگ ہوم ہوم سویت ہوں موسیقی موسیقی